ممبر پر خطبہ دینا حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا نو سو سترہ صحیح بخاری حضرت ابو حازم بن دینار سے روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت صحل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی کے پاس آئے جنہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے مطلق شک تھا کہ وہ کس لکڑی سے تیار ہوا تھا انہوں نے اس کی باوت حضرت صحل بن صحل رضی اللہ تعالی سے ادراف کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوب پہچان ہے کہ وہ کس سے تیار ہوا تھا میں نے اسے پہلے دن بھی دیکھا جب اسے تیار کر رکھا گیا اور اس وقت بھی میں نے دیکھا جب اس پر پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری عورت کے طرح پیغام بیجا جس کا نام حضرت صحل رضی اللہ تعالی نے لیا تھا لیکن میں اسے بول گیا ہوں تم اپنے بڑی غلام کو کہو وہ میرے لئے لکڑی کا ایک ممبر بنا دے تاکہ میں جب لوگوں سے مخاطب ہوں تو اس پر بیٹھا کروں چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا کہ غابہ جنگل کے جھاؤں سے ممبر تیار کر کے اس کے پاس لے آیا یہ حکم دیا تھا وہ غابہ جنگل کے جھاؤں سے ممبر تیار کر کے لے آیا اس کے پاس لے آیا اس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی دیا آپ نے حکم دیا کہ اسے اس جگہ پہ رکھ دیا جائے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھنا شروع کی تکبیر تحریمہ اس پر کہیں پھر آپ نے رکو بھی اسی پر کیا پھر الٹے پاؤں نیچے اتر آئے اور ممبر کی جڑ میں سہیتا کیا پھر واپس ممبر پر گئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا لوگوں میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھ لو 9.1.7